بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو موی ٹیوب کی جانب سے آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج ہم آپ کو نرازگی اور تیش کی دوران خود پر قابو پانے کے کچھ طریقے بتائیں گے دوستو ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھے گا اور آخر تک دیکھنے کے بعد اپنی اہم رائے اور فیڈ پیک میرے اس ویڈیو اور اس چینل کے ریلیٹیڈ کمنٹ بوکس میں ضرور دیجئے گا دوستو انسان کا سماجی زندگی کے دوران ایسے لوگوں سے ضرور واسطہ پڑتا ہے جو تھوڑی سی بات پر اشتعال میں آ جاتے ہیں یا پھر ہر وقت کچھ نراز رہتے ہیں ان لوگوں میں آپ کے ارشتدار دوست اور آفس میں کولیگ بھی ہو سکتے ہیں یہی وجہ ہوتی ہے کہ اکثر لوگ ایسے افراد سے زیادہ بحث نہیں کرتے اور اگر بحث ہو جائے تو پھر جگڑا شروع ہو جاتا ہے جو بدمذگی کا باز بنتا ہے لہٰذا ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے چند اہم ٹپس ایسی ہیں جن پر عمل کر کے نراز لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے ایک اچھا ماحول تخلیق کیا جا سکتا ہے نمبر ایک نراز لوگوں کو سننا اکثر جگڑے غلط فہمیوں کی نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں اور غلط فہمی دور کرنے کے لیے اس پر تھوڑی سی توجہ درکار ہوتی ہے اس لیے نراز شخص کی بات کتنی تلخ کیوں نہ ہو اس سے سننا جائے نمبر دو نظر انداز کریں اکثر کہا جاتا ہے کہ نراز لوگوں سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انہیں نظر انداز کیا جائے یہ عام طور پر فائدہ مند بھی ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی یہ نقصان بھی دے دیتا ہے اگر کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہو اور آپ اس کے ساتھ کسی بحث میں علجنا نہیں چاہتے تو اس صورتحال میں اس شخص کو نظر انداز کریں جس سے وہ کچھ دیر بعد خود ہی تھک کر خاموش ہو جائے گا اور آپ کسی جگڑے سے بچ جائیں گے نمبر تین سچائی کا مظاہرہ کریں بعض دوستوں کی محفل کے دوران لوگ آپ کی بات کو سمجھ نہیں پاتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ آپ محفل سے انجوائی کر رہے ہیں لیکن آپ ماحول سے تنگ اور ناراض ہوتے ہیں تو ایسے میں لوگوں کو اپنے احساسات کے بارے میں امانداری سے بتائیں نمبر چار خود کو تھنڈا رکھیں اگر کوئی شخص آپ کو تنگ کر رہا ہو تو اس سے بحث میں پڑ جانا ایک قدرتی عمل ہے لیکن ایسا کرنے سے آپ اپنا حواس کھو بیٹھیں گے جبکہ وہ شخص پھر بھی آپ کا نکتہ نظر سمجھ نہیں سکے گا اس تیز و تن بحث کے دوران کوئی دلیل کام نہیں کرتی اور کوئی بھی بات سمجھنے کی موڈ میں نہیں ہوتا ایسے میں آپ خود پر ضبط کرتے ہوئے وہاں سے دور چلے جائیں اور دوبارہ بہتر ذہنی تازگی اور تھنڈے مزاج کے ساتھ محفل میں شریک ہوں